السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک بدمست شرابی نے سرے راہ ایک عورت سے کہا تم دنیا کی سب سے بھدی اور بدصورت عورت ہو عورت ناک چڑھا کر بولی اور تم دنیا کے سب سے زیادہ نشے باز ہو شرابی نے کہا لیکن میرا نشا تو صبح تک اتر جائے گا ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا یہ عمران بھی خوب آدمی ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا زیادہ تیز بولنے والا شخص نہیں دیکھا دوست بولا کیوں نہ ہو آخر اس کا باپ چیزیں نیلام کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کی ماں ایک عورت ہے ایک ہٹے کٹے فقیر کو ایک مالدار تاجر ملامت کرنے لگا کہ تم نے بس ہاتھ پھیلانا ہی سکھا ہے ذرا اپنی حالت دیکھو فٹپاد پر سوتے ہو کپڑے پھٹے ہیں بھوک سے ادھمرے ہو رہے ہو کچھ کام کیوں نہیں کرتے میں ہی تمہیں کام دے سکتا ہوں فقیر بولا کام کس کے لیے ایک اپنے جیسے نکم میں آوارہ گرد آدمی کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے ایک شخص نے اپنے ایک دوست سے کہا معلوم ہوتا ہے علی کافی دن تک ہسپتال میں رہے گا دوست نے پوچھا کیوں کیا تم اس کے ڈاکٹر سے مل چکے ہو اس شخص نے جواب دیا نہیں مگر میں اس کے نرس سے مل چکا ہوں ایک بھکاری نے ایک دولت مند عورت سے کہا کیا آپ اپنے صاحب کا کوئی بہت پھٹا پرانا کوٹ مجھے دے سکتی ہیں عورت بولی مگر تمہارا اپنا کوٹ تو بلکل نیا جیسا معلوم ہوتا ہے بھکاری نے کہا میں جانتا ہوں مگر یہ کوٹ میرا سارا دھندھا ٹھپ کر رہا ہے ہسپتال میں ایک مریض کو ایک خوبصورت نرس نے سہارا دے کر اٹھا جا تو مریض بولا جی چاہتا ہے کہ میں اسی طرح باہوں میں رہ کر دم توڑ دوں نرس بولی تمہاری خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے اگلے بیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے تمہاری بات سن لی ہے اور وہ میرا منگیتر ہے دو لفنگوں نے سڑک کے کنارے ایک موٹر سائیکل کھڑی دیکھی جس کے ساتھ سائیڈ کارٹ بھی لگی ہوئی تھی ایک فوراں موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا دوسرا سائیڈ کارٹ میں کود گیا پہلا موٹر سائیکل کو بجلی کیسی تیزی سے دوڑانے لگا کافی دور نکل جانے پر پہلے لفنگے کو موٹر سائیکل کے شور کے درمیان پیچھے سے اپنے ساتھی کی آواز سنائی دی ذرا آہستہ چلاو خدا کے لئے آہستہ چلاو پہلے نے مڑ کر دیکھا اس کا ساتھی بری طرح ہاپ رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار یہی کہے جا رہا تھا ذرا آہستہ چلاو پہلے نے پوچھا آہستہ کیوں دوسرے نے جواب دیا اس لیے کہ کم مخت سائیڈ کار کا تعلیٰ غائب ہے اور مجھے دولنا پڑ رہا ہے ایک صاحب سے ہوتل کے منیجر نے کہا براہ کرم ہوتل کا کمرہ آج ہی خالی کر دیجئے رات گئے بہت زیادہ شور مچانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ صاحب بولے مگر میں نے رات کو ذرا بھی شور نہیں مچایا تھا منیجر نے کہا آپ نے تو نہیں مگر ان لوگوں نے یقینا شور سنا تھا جو آپ کو اٹھا کر آپ کے کمرے تک لائے تھے ایک صاحب نے سرے وازار اپنے دوست کو روکا اور دوستی کا واسطہ دے کر اس سے کہا یار میں بٹوہ گھر پر ہی بھول آیا ہوں کچھ خریدداری کر چکا ہوں اب دکاندار کو پیسے دینے ہیں دوست بولا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا آخر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے یہ پانچ رپے لوگ یہیں سے گھر جاؤ اور اپنا بٹوہ لے آؤ ایک چور کسی اہل علم کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوا لیکن وہاں اسے کچھ نہ ملا صرف ایک ٹوٹی ہوئی دوات دکھائی دی چور کوئلے سے دیوار پر لکھایا تمہاری فقیری دیکھ کر میں اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگا ہوں قطب فروش نے ایک موٹی کتاب نوجوان کا حق کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا جناب یہ انسائیکلو پیڈیا ہے دنیا کی ساری معلومات اس میں موجود ہیں نوجوان نے وہ کتاب اسے واپس کرتے ہوئے کہا شکریہ جناب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی میں نے اب شادی کر لی ہے فرانس کے سابق صدر پیرس میں تجریدی آٹھ کی ایک نمائش دیکھنے گئے ان سے دریافت کیا گیا تجریدی آٹھ کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں سابق صدر نے جواب دیا اپنی طویل زندگی میں صرف یہ سمجھ سکا ہوں کہ ہر شئے کو سمجھنا ضروری نہیں سیکریٹری دیر سے دفتر پہنچی تو افسر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا مس روزی آج تم آفیس دیر سے کیوں آئی سر ایک نوجوان میرا پیچھا کر رہا تھا افسر نے کہا تو اس بات کا دیر سے آنے سے کیا تعلق ہے سیکریٹری بولی سر وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا بس میں بیٹھی ہوئی ایک بوڑی عورت نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے نشے میں دھت نوجوان سے کہا شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم سیدھے دوزخ کی طرف جا رہے ہو نوجوان یہ سنتے ہی اٹھ کڑا ہوا اور گھبرا کر بولا خدا کی پناہ کنڈیکٹر بس روک کر مجھے اتار دیجئے میں غلط بس میں سوار ہو گیا ہوں ایک فوجی نے اپنے ساتھی کو بتایا میں اکیلا تھا اور خطروں سے کھیلنا چاہتا تھا اس لئے فوج میں شامل ہو گیا ساتھی بولا میں شادی شدہ تھا اس لئے سکون کی تلاش میں فوج میں شامل ہو گیا ایک نوجوان کو ڈاکٹر نے تاقید کی کہ چند برس کے لئے تمہیں عورت اور شراب میں سے کم از کم ایک کو چھوڑنا ہوگا وہاں موجود ایک بونہ آدمی نوجوان سے کہنے لگا شراب چھوڑ دو شراب تو تم گڑاپے میں بھی پی سکتے ہو پیرس کی ایک نائی کی دکان میں نائی کے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گاہک نے نائی سے کہا بھئی تمہارا کتہ کتنی توجہ کے ساتھ تمہیں بال کاٹتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے یہ تمہارا فن سیکھنے کا بہت شوقین ہے نائی نے جواب دیا نہیں جناب شوق کی بات نہیں اس کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گاہک کا کال کٹ کر نیچے گر جاتا ہے ایک بچے نے اپنی ماں کو بڑے فخر سے بتا جا آج میں نے ایک بڑا بھلائی کا کام کیا ہے سڑک پر ایک بچہ ایک کتے کو لاتے مار رہا تھا میں نے بچے کو لاتے مار کر بھگا دیا ایک انشورنس ایجنٹ سے اس کے بوس نے پوچھا کہو بھئی آج تمہیں بارہ گاہکوں سے ملنا تھا ملے ایجنٹ نے جواب دیا جی ہاں سب سے ملا بوس نے پوچھا کیا نتیجہ رہا یعنی کیا کہا ان لوگوں نے سر جو گالیاں انہوں نے دی ان کے سمیت بتاؤں یا گالیاں چھوڑ کر کے بتاؤں بوس نے پھر پوچھا بھئی گالیوں کے علاوہ کیا کہا جواب ملا انہوں نے کچھ نہیں کہا جناب سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ